چین میں اچانک کچھ ایسا ہوا ہے جس نے دنیا بھر کے کروڑوں مسلموں کو رولا دیا ہے چین نے ہزاروں مسجدیں گائب کر دی ہیں لیکن حیرانی کی بات دیکھئے کہ ایک بھی مسلم چین کے خلاف اپنا درد اور ویرود پرکٹ تک نہیں کر پا رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھارت اور اسرائیل کو گیان دینے والے مسلم دیش بھی چپ بیٹھ گئے ہیں یہاں تک کہ گازہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے مسلم لوگ جی بھر کر بھارت اور اسرائیل کو کوس رہے ہیں چین میں اتنا کچھ ہو رہا ہے نہ عالم اسلام سے کچھ بہت رہا ہے نہ اس ملک کے غیرتبان مول بھی دول رہے ہیں اور جو بھی اس حوالے سے پروگرام کرے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں فلسٹینیوں کا جن کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ جتنے بھی ہم کہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے وہ کم فلسٹین کے حوالے سے کون کس کا دل نہیں دھڑکتا اتنے مظالم اور اتنی بربریت جو ہو رہی ہے اس وقت اس کے اتنے کلینسنگ کہہ لیں نسل کشی کہہ لیں تو یہ تو ایک ہمینیٹیرین کرائیسس ہے تو ہم کیوں نہیں بولیں گے سب کو بولنا چاہیے لیکن یہ سب ہی اچانک چین پر آئی ریپورٹ پر خاموش ہو گئے ہیں بس یہی تو ڈبل سٹینڈڈ اچھی مصر میں یہی تو میرا علمیات میں سے ایک علمیہ ہے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پرائیم منسٹر نے کہا کہ ہم نے ایک دوزیر بنایا ہے جس میں مائنورٹیز کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں اندوستان میں لیکن ابھی میرے سامنے ایک بی بی سی کے خبر کلی ہوئی ہے ہلو دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے نیوز فلیش سینٹرل چینل پر دوستوں حالی میں چائنا سے ایک ریپورٹ آئی ہے جو بتاتی ہے کہ اسلامی دنیا ڈر پوک ہو گئی ہے ان کی آواجیں گلے سے نہیں نکل پا رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اسلامی دنیا ہے جس میں پاکستانی میڈیا سب سے زیادہ اچھلتا ہے اگر کسی مسلمان کے ساتھ بھارت یا کسی دوسرے دیش میں کچھ بھی اونچ نیچ ہو جائے تو خاص طور پر پاکستانی ہر سمیں ایک ہی گانا گانے لگتے ہیں اور ہم نے کئی ادارن دیکھے ہیں خاص طور سے ابھی تک سب سے لیٹسٹ اور کرنٹ ایشو اسرائیل اور فلسطان کو لے کر اسرائیل کے خلاف پوری اسلامی دنیا ایک جھٹ ہو گئی ہے سوائے ایک یا دو دیشوں کو چھوڑ کر ساتھ ہی جو بھی پاکستانی میڈیا ہماس کے آتنکی کو چھوڑ کر اسرائیل کی بربرتہ کی بات کر رہا ہے اور تو اور بقائدہ ابھی تو پاکستان کے اندر اسرائیل کے خلاف اور فلسطانی مسلمانوں کے حق میں ریلیاں پر ریلیاں نکالی جا رہی ہے اور ہر پاکستان ایک ہی سر میں اسرائیل کے خلاف باتیں کر رہا ہے درزر چائنہ کے اندر مساجد کو تباہ کیا جا رہا ہے ڈسٹروائی کیا جا رہا ہے ڈوم اوپر سے چینج کیا جا رہا ہے یہ ہمیرٹس ووچ کی ریپورٹ ہے میں ایسے پاکستانی ایسے مسلم بڑا کنسرنڈ ہوں کہ یہ کام اگر انڈیا اور امریکہ میں ہوتا تو عالم اسلام کو خطرہ ہونا تھا لیکن یہ کام کیونکہ چائنہ میں ہوا ہے تو لہذا کوئی بندہ نہیں بولے گا اس پہ بھی تھوڑا کمنٹ کریں کہ انڈیا میں ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کروچ آگئی ہے چلو بھائی مسلمانانا زیادتی ہو رہی ہے یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو مساجد ہیں یاشی ہے کچھ کرتے ہیں چین میں اتنا کچھ ہو رہا ہے نہ عالم اسلام سے کچھ بہو رہا ہے نہ اس ملک کے غیرتبان مولوی بول رہے ہیں چیما صاحب امریکہ کے اندر اسلام سعودی رب جیہ سے زیادہ سیف ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں وہاں پہ خطبہ آپ کا فیکس پہ آتا ہے مولوی کو اور وہ ایک لفظ دوسرا پولے شام کو گرنی رہتا وہ مولوی سعودی ریبیا کے اندر یہاں پہ آپ کے مولوی جو یہاں پہ دیکھیں مسجدوں میں یہاں تک آپ کے آپ اس طرح کا کام کر کے دیکھیں سعودی ریبیا میں لیکن چیما صاحب بات یہ ہے کہ چینہ کے اندر دو ہزار سے زیادہ مسجدیں پہلے شہید کی جا چکی ہیں ویگر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ نہ وہ نماز پڑھ سکتے نہ دھڑی رکھ سکتے نہ روزہ رکھ سکتے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں آپ چینہ کے اس ٹاپک پہ بات کریں شام کو آپ کو چلے پہ لے کچھ لے جاتے ہیں بس یہی تو ڈبل سٹینڈرن اچھی مسجد میں یہی تو میرا علمیات میں سے ایک علمیہ ہے اس پہ تو بولنا چینہ سے ہماری دوستی بہت پرانی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے اسلام آباد میں مرگلہ ڈالاؤگس چل رہے تھے تو وہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے دوزیر بنایا ہے کہ جس میں مائنورٹیز کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں اندوستان میں لیکن ابھی میرے سامنے ایک بی بی سی کے خبر کلی ہوئی ہے کہ ہیومن رائٹس وارچ اکیوز ویجنگ آف کلوزنگ اینڈ ڈیسٹرائنگ ماسکس سر اس چیز کو ہم مطلب دیکھیں کاکڑ is a ہینڈ پکڑ من آف دے اسٹیبلشمنٹ تو مسٹر کاکڑ کی اپنے ویوز ہیں یا جو نے کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنے وہ کر رہے ہیں لیکن اس سے بڑا ڈوزیئر پاکستان پر ساری دنیا میں کھلا ہوا ہے تو یہ کیا پروف کرنا چاہتے ہیں اچھا جو سب تھوڑا سا آتے ہیں غزہ فلسطین والے ایشو پہ بہت بات ہوئی برک سمیٹ بھی ہوا اس کے ساتھ چائنا میڈلیس سمیٹ بھی ہوا قطر نے بھی سنائے کہ یا جپ نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے کیا لگتا ہے کہ اب تھوڑا سے حالات نورملائز ہو جائیں گے جس طرح سے ایم بی ایس نے کہا کہ جی ویسٹرن ورڈ جو ہے وہ اسلاح دینا بند کر دے تو اس کے اوپر امریکہ نے کہا کیا یہ بات ہم نہیں مانتے آپ کی کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ مطلب سعودی ارابیہ ورسز امریکہ اس طرح کا بھی کوئی مطلب کانفلیکٹ ہمیں ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جنگ لڑی جاری ہے پبلک اپینین کے حوالے سے بھی پہلے تو ہماز نے جس طرح حملہ کیا اور جو خبریں آئیں کہ انہوں نے یہ سیویلینز کو پکڑ لیا اور مار دیا اور بچے بھی مار دیا عورتیں مار دیں whether this is true or not اس پر ڈیبیٹ ہے تو پہلے ہماز کی دنیا میں بدنامی ہوئی ویسٹرن ورڈ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب نیتن یاہو has gone beyond everything اور اس نے جو اتنی پلسطینیوں کی جانے لے لیں ہیں تو اب پبلک سٹی اس کے خلاف بھی دنیا میں ہے so اسرائیل is losing the public opinion اور نیتن یاہو جو ہے وہ ایک فیشسٹ ہے تو وہ جو عرکتیں کر رہے ہیں وہ ظلم ہے بالکل ظلم ہے یہ تین چار دن کا جو سی سفار ہو سی سفار تو یہ بھی اس کے لئے تیار نہیں تھا تیار تو اب ہو گیا ہے نیتن یاہو نے کہا کہ نہیں یہ صرف تین دن چار دن کہے اس کے بعد i'll resume the war let's see مقبوسہ مغربی کنارے میں اسرائیلی forces کی ظالمانہ کاروائیاں جاری ہیں فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف کراچی میں کل فلسطین یا جہتی کمیٹی کے ذریعہ تمام ریلی نکالی جائے گی تاکہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکنے والے افراد ایک جگہ اکھٹا ہوں اور اپنا اتجاج ریکارڈ کروا سکیں سیاستدانوں فنکاروں ادھاکاروں شعورہ عدیبوں اور صافیوں سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکنے والے افراد نے عوام سے ریلی میں بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے ان فلسطینی بھائیوں کو یہ پیغام دے گی کہ ہم درمے دامنے سخنے ان کے ساتھ اس غم کے موقع کے ان کے ساتھ شریک ہے اور جو بھی اس حوالے سے پروگرام کرے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں پلسطینیوں کا جن کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ جتنے بھی ہم کہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے وہ کم میں سمجھتا ہوں بس ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب ہم اپنے رب کے سامنے ہوں گے ہم سب کو جواب دینا پڑے گا اپنی خاموشی کا تمام مسلم اقوام جتنی بھی ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ ضرور سوال کریں پلسطینی جیتی ریلی میں میں افیل کرتا ہوں بہتر مندانہ کہ شریک ہو جائے تھا کہ پلسطینی بھائیوں کو اور باقی دنیا کے لوگ مسلمانوں کو یہ پتا چل جائے کہ پاکستان کے لوگ منظلوم پلسطینیوں کے ساتھ پہلے بھی تیمی ہے بھی اور انشاءاللہ رہیں گے پلسطین کے حوالے سے کون کس کا دل نہیں دھڑکتا اتنے مظالم اور اتنی بربریت جو ہو رہی ہے اس وقت اس کے اتنے کلینسنگ کہہ لیں نسل کشی کہہ لیں تو یہ تو ایک ہمانیٹیرین کرائسس ہے تو ہم کیوں نہیں بولیں گے سب کو بولنا چاہیے